بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیارے بیورس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے تلے رکھیں آمین تو فرنس آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہربیوں کے پتے بہت ہی یمی بنتے ہیں اور ان کا جو تیسٹ ہے وہ بہت ہی الگ اور بہت یمی ہوتا ہے ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ لوگ بھی یقیناً بہت پسند کرتے ہوں گے تو میری ریسپی ضرور فالو کیجئے گا بہت ایزی اور بہت سوفٹ بنیں گے انشاءاللہ تو میں نے بارہ عدد پتے لیے ہیں نہ بہت زیادہ بڑے لیے ہیں نہ بہت زیادہ چھوٹے لیے ہیں درمیانے سائز کے لیے ہیں جو بہت مزے کے بنتے ہیں اور میں نے انہیں اچھے سے واش کر لیا ہے اور پیچھے ادھر سے یہ تھوڑا سا موٹا سا ہوتا ہے اسے کٹ کر لینا ہے اور یہ ہم نے بارہ عدد پتے لیے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کلو بیسن لیے ہیں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون سرکھ مرش پاؤوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی بل سپون زیرا ون ٹی بل سپون ہی میں دھنیا پاؤوڈر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون میں اس کے اندر کٹی بھی سرکھ میش ایڈ کروں گی اور نمک میں نے ون ٹیبل سپون لیا لیکن آپ لوگ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو میں اس بیسن کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اور پھر اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنانا ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے جانا ہے ہم نے اور یہ دیکھیں ہمارا یہ زبردست سا پیسٹ پریڈی ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہم نے ایک پتہ لینا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے لگاتے جانا ہے پورے پتے کے اوپر ہم نے اسے اپلائی کرنا ہے نہ بہت زیادہ موٹا نہ بہت زیادہ پتلا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اچھے تکے سے پتے کو کور کر دینا ہے اور پھر اس طرح سے ہم نے اسے فولڈ کرتے جانا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بھی آپ چیک کریں نہ بہت زیادہ پتلہ ہے نہ بہت زیادہ گاڑا ہے اور اس طرح سے ہم نے پورے پتے کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور پھر اسے فول کر کے پھر اس طرح سے دوبارہ اپلائی کرنا اور اسے فول کر دینا ہے اسی طرح سے ہم نے اپنے یہ سارے پتے ریڈی کر لیے ہیں تو اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں ہلکی آنچ پہ ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے اور گھی ہم نے بہت معمولی سا ہی استعمال کرنا ہے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون تو یہ دیکھیں ہمارے سارے پتے ریڈی ہو چکے ہیں تو اتنے میں یہ تھنڈے ہوتے ہیں اتنے میں ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈیڈ کپ آئل لیا ہے اس میں ذرا آئل زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ایک پیالی میں نے پیاز لیا ہے تقریباً چار سے پانچ درمیانے سائز کے پیاز جنے باری کیوبز میں کٹ کر لیا تھا میں چار ادر ٹوماتر اور دو ٹیبل سپون میں اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اسے اچھے سے کک کر لیتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ تو اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون سرخ مرش پاودر ون ٹی سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس کے اندر حلدی ایڈ کر دیتی ہوں اور نمک میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا ون ٹی سپون تو اس کے ہم نے اچھے سے بھنائی کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا اچھے سے بھنائی ہو چکے اب میں اس کے اندر آدھا کلو چکن کیمہ ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہم انہیں ہلکی آنش پہ رکھ دیتے ہیں یہ چکن اپنا پانی چھوڑے گا اسی میں یہ گل جائے گا کیونکہ چکن کیمہ بہت آئیزیلی گل جاتا ہے تو اتنے میں ہم اپنے پتوں کو کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے میں نے پیزا کٹر کی مدد سے اس طرح سے ہم اسے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم اپنے سارے پتے کٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اپنے سارے پتوں کو کٹ کر لیا اس طرح سے یہ دیکھیں تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہمارا کیم ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی اچھی سی بھنائی بھی ہو چکی ہے میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں پتوں کو اور اب اسے اچھے سے مکس کر کے ہم اسے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے تو یہ مکس ہو چکی ہے میں اس کے اندر ہلکا سا پانی کا چھرکاؤ کروں گی جس کی وجہ سے یہ جو پتیں ہیں بہت سوفٹ بنیں گے تو فائف منٹ کے بعد دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہمارے پتیں ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں جس کے خوشبو بہت علاج جواب آ رہی ہے امید کرتے ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جزاک اللہ